پنجاب میں سیاسی سنگرام کے بیچ آخر کار نفجو سنگ صدو نے بازی مار لی ہے جہاں صدو کو پنجاب کانگرس کا ادھاکش بنایا گیا ہے اس کے ساتھی چار کارے کاری ادھاکشوں کے نام بھی اعلان ہوا ہے صدو کے سر سجے اس تاج کو لے کر سمرتقوں میں جشن کا محول ہے کل رات اعلان ہونے کے بعد صدو گھر جانے سے پہلے مغوان کے در پر پہنچے انہوں نے پتیالا میں شریف دکھنیوارن گرودوارے میں پہلے مکھاٹے کا وہیں ماں کالی کے مندر پہنچ کر سمرتقوں کے ساتھ آشرباد کیلئے سورج ڈھل چکا تھا آسمان میں اندھیرہ تھا لیکن نوزوج سنگھ صدو کی بلندی کا ستارہ پنجاب کانگرس کے آسمان میں چڑھتا جا رہا تھا دلی سے لکھیت فیصلہ پنجاب پہنچ چکا تھا جس میں نوزوج سنگھ صدو کو پنجاب پردیش کانگرس کا ادھاکش بنانے کا اعلان تھا کانگرس ہائی کمان نے صدو پر اپنی مہر لگا دی تھی اور شیری کے سمرتق سونیا کے فیصلے کو اپنے سٹائل میں سلام کر رہے تھے دھول نگاڑوں کے ساتھ پٹیالا سے امرت سر تک سونیا نے پنجاب کا جھگڑا فلحال ختم کر دیا ہے صدو نے سپر اوور کی آخری گین پر سکسر مار دیا یا یوں کہیں کہ کی کیپٹن میچ کی آخری گین پر کلین بولڈ ہو گئے کانگرس ہائلہ کمان نے پنجاب سیاست میں بڑی ساپ لکیر خیز دی ہے راج کی سرکار چلائیں گے کیپٹن امرندر سیم اور راج میں پارٹی چلائیں گے نبجوت سن صدو سمرتکوں کا لگتا ہے کہ نبجوت سن صدو کے آنے سے ادھیکس بننے سے پنجاب میں ایک بار پھر کانگرس کی سرکار بنے گی اور پہلے سے زیادہ بہومت سے بنے گی اور بہت کانگرس کو آگے لے کے جائیں گے سمرتک بہت بہاری تعداد میں لگاتار ہم بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو پہلے سے امید تھی کہ نبجوت سن صدو کو ادھیکس بنا جائے گا دلی سے آئے فیصلے میں نبجوت سن صدو کو پنجاب کانگرس کا ادھیکس بنائے گیا ہے صدو کے علاوہ پنجاب کانگرس کے چار کاری کاری ادھیکس بھی بنائے گئے ہیں کلجیت ناغرہ، پوان گویل، سکھویندر سنگھ ڈینی اور سنگت سنگھ گلیاں کو کاریکاری ادھیکش نیوکت کیا گیا ہے گویل ورکر ہے جو ساتھی ہے جو کانگرس ہائی کمانڈ فیصلہ دیتی ہے پورے کانگرس کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ سرمانے مانتے ہیں اور آج بھی جو کمانڈ نے فیصلہ کیا چاہے وہ ہمارے سی ایم صاحب تھے ہمارے آرگوئنگ پریزیڈنڈ جاکھٹ گی تھے ہالانکہ دلی سے فیصلہ رات نو بجے کے بعد آیا لیکن امریت سر میں سمرتکوں نے اس کے پہلے ہی سیدھو کی بطور کانگرس ادھیاکش تاج پوشی کی تصویر اور شوب کامناوں کا پوسٹر ٹانگ دیا مطلب مقدر پر مہر سے پہلے ہی جشن کی شروعات ہو چکی تھی میں سمجھتا ہوں بہت دن سے اس نیوکتی کے بارے میں چلچا تھی مجھے خوشی ہے کہ آج وہ چلچائیں ختم ہو گئی ہیں اور کانگرس آلہ کمان نے اپنا فیصلہ فارمل کر دیا ہے نفجوچ سنگھ سدھو پارٹی کے لیے ایسٹ ہوں گے نفجوچ سنگھ سدھو اور کیپٹن امرندر سنگھ اور اور ان سینئر نیتاؤں کے ساتھ سبھی کانگرس جن اس کانگرس پارٹی کو جتانے کی بھرپور کوشش کریں گے آنے والے چناؤں میں جنوری دوہزار سترہ میں سدھو نے کانگرس کا دامن تھاما تھا اور اب کم وقت میں ہی پنجاب کانگرس کی کمان تھاملی ترقی تیز ہے اور یہ ساپ ہو گیا ہے کہ دوہزار بائیس پنجاب ویدان سوا چھناو میں ان کی بھومی کا نرنائک اور دمدار رہنے والی ہے فلال کیپٹن امرندر سنگھ ہی پنجاب کے سی ایم رہیں گے لیکن سدھو کی طاقت میں اضافہ اشارہ ہے کہ راج جی میں ان کا قد اب کسی دوسرے سے کم نہیں ہے حالانکہ کی کیپٹن نے آخری وقت تک سدھو کو بیک فوٹ پر رکھنے کی کوشش کی تھی چنڈگر سے دللی تک مورچہ کھولا تھا لیکن آخری بازی سدھو نے مار لی جس طریقے سے کیپٹن نے سونیا کو ناراضگی والا خط لکھا تھا آگے بھی ان کے تیور سے کانگریس کا سامنا ہونے کی پوری امید ہے پٹیالہ سے اشوک سنگھل اور چنڈگر سے ستیندر چوہان کے ساتھ آج تک بیورو